اپنی آنکھوں دیکھا آنکھوں دیکھا ہے اس لئے شیئر کر رہا ہوں میرے ساتھ کاری عمر فاروق میرے بڑے اچھے دوست ہیں ابھی بھی میں جب کوئی حدیث عربی میں پڑھنی ہوتی ہے کہیں میں بڑا خیال کرتا ہوں میں ان سے پہلے پڑھتا ہوں سیکھتا ہوں میرے بڑے استاد ہیں ماشاءاللہ قرآن کی آیتیں میں ان سے یاد کرتا رہتا ہوں سیکھتا ہوں بہرحال میرے ساتھ وہ چھے مہینے روم میٹ رہے لاہور میں اس دوران وہ یوتھ کلپ لاہور میں ماشاءاللہ تجوید بھی پڑھاتے تھے جاب لیس تھے تو لاہور آئے تھے جاب ڈھونڈنے کے لئے چھے مہینے سے جاب نہیں لگ رہی تھی میں نے اس شخص کو میرے آنکھوں دیکھا واقع ہے میرے ساتھ رہتے تھے میرے گھر میں رہتے تھے روم میٹ تھے تحجد پر اٹھتے تھے روزانہ میرا نہیں خیال کہ کوئی دن میں نے دیکھا اللہ یہ کہ کوئی مس ہو گیا ہو لیکن روزانہ میں نے اٹھتے دیکھا ڈیڈ ڈیٹ سپارہ پڑھتے دیکھا اللہ سے دعا کرتے دیکھا ہے اور اگزیکٹ جو دعا انہوں نے کی تھی آج وہ وہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا انہوں نے ایک ویجن بنائیا کہ یار میں مدرسے سے نکلا ہوں گریجویٹ ہوں میں نا ماسٹرز کی بیسیز پر ایم فل کرتا ہوں ایم فل کرتا ہوں میں گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہوں اسی کی وہ دعا کرتے تھے ماشاءاللہ اب وہ فیصلہ آد میں مسجد بھی سنبھال رہے ہیں ایم فل ہو گیا ان کا عرب میں جی سی یونیورسٹی سے گورنمنٹ کے وہ ٹرینر ہے گورنمنٹ انہیں ایرابک انسٹرکٹر بھیجتی ہے اس حدزہ کو ٹرین کرنے کے لیے ماشاءاللہ ان کا وہاں سے بھی ان کو وہ بائک کا بھی سارا خرچہ دیتے ہیں اب فردر سٹیب ہی ایس اون انسٹیٹیوٹ اپنا انسٹیٹیوٹ یار یہ کہاں سے انکلے ستیانہ بنگلہ سے مطلب مسجد چھوٹی سی مسجد میں لگے امام لگے ویشن بڑھتا گیا تحجد پاور دیتی گئی اللہ سے ملاقاتیں جو ہیں وہ میں نے کئی لوگ کو ہی کہتے سنا کہ all it took was one تحجد کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا all it took was one تحجد یہ کاری صاحب کو میں نے تحجد پر اٹھتے دیکھا ہے اور آج اس سے بھی بڑھ کے یہ کر رہے ہیں جس کی یہ دعا کرتے ہیں اس لئے اللہ مایوس نہیں کرے گا کبھی آپ کو آ کر تو دیکھیں یہ میں نے ان سے سیکھا ہے کاری صاحب سے بہت بہت شیخ علی یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی لائف کو ہر بندے کو انیلائز کرنا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو بہت زیادہ رائچس ہونا پڑے گا بہت زیادہ پیس ہونا پڑے گا اس چیز کے لئے کیا آپ اللہ تعالیٰ پر توقع کریں لیکن once you just get this feeling get this whole concept of توقع تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیسے ڈرائیو کریں گے مطلب I have a few examples around myself کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بسی قل چلا رہا ہوتا ہے مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دس بیس سال کی پلاننگ کریں اور اس کے مطابق بلکل چلنے کوش کریں although پلاننگ is very good ضرور کرنی چاہیے انسان کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے لیکن زیادہ ریلائنس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توقع کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متوقعین منائے اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج باتیں کی لوگوں کے دلوں میں اتعار دیں سب سے پہلے ہمیں اسے بینفیٹ اٹھانے کی توفیق دے اور پھر جو جو لوگ سن رہے تھے ان کو اٹھانے کی توفیق دے اور آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں لوگوں تک شاید کسی نے کسی کو بینفیٹ پہنچے شاید کوئی اس ویڈیو کی سننے کیلئے تڑپ رہا ہو اسی کی لائیف میں انتوکل ہی کمی اور اس کی لائیف الحمدلللہ سیٹ ہو جائے اور میبی اتحجد پڑھنا شروع ہو جائے اس کی ایک تحجد سے اس کی زندگی پتل جائے تو بارک اللہ فیقم everyone thank you so much it's always pleasure talking to you guys اللہ تعالیٰ حکرہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ